اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل ہاشیم محمود پیجن آج میں آپ سے برسات میں بریڈنگ کے حوالے سا 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 ڈسکس کروں گا اور ساتھ میں اپنے کبوتروں کی بریڈنگ پروگرس بھی دکھاؤں گا کہ برسات میں میرے کبوتروں کی بریڈنگ پروگرس کیسی ہے تو اس بارے میں میں آپ سے دیلیل دسکشن کروں گا تو اب میں پنجرے میں انٹر ہوتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ بریڈنگ پروگرس کیسی جا رہی ہے پہلے اس سائٹ پہ کرتا ہوں پھر وہ سامنے والی سائٹ پہ وہاں پہ جاتا ہوں تو اوپر والے خانے سے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں جی یہ جوڑے نے ایک بچہ نکالا ہوا ہے یہ ہائی فلئر اور لو فلئر کا کراس میں ہے ٹھیک ہے کراس فیر میں نے لگایا تھا تو یہ ہے اس کے ساتھ یہ مادی ہے اس کے نیچے وہ ایک انڈا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور وہ انڈا میرے خیال سے خراب ہو گیا ہوا ہے اس کے نیچے میں لاکھی مادی اس کے نیچے یہ بچہ ہے یہاں اس خانے میں تو ابھی کوئی انڈا وغیرہ نہیں ہے اور یہ جوڑا ہے اس کے نیچے ابھی کوئی بچہ نہیں ہے اس کے نیچے خانے میں آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ دو بچے ہیں یہ میرا چپڑا جوڑا ہے اور یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے اتنے پیارے بچے نکلے ہیں یہ میں آپ کے بچوں کو ساتھا کلر دکھاتا ہوں آپ یہ ان کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت لال دوبار بچہ نکلے ہیں مجھے تو مطلب کے بہت پسند آیا ماشاءاللہ سے بہت پسند آیا یہ دیکھیں آپ یہ دو بچے اس کے نکلے میں ہیں یہ ساتھ والا بھی خانلی ہے یہ دیکھیں یہ بھی چپڑوں میں سے بنا ہوا ہے اس نے بھی انڈے دیا میں بیٹھا ہوا ہے یہ ساتھ میں یہ بھی انڈوں پہ بیٹھ ہوا ہے ادھر سے پھر یہ یہ اس کے نیچے جو ہے اس کے نیچے انڈہ ہے وہ خراب لگ رہا ہے مجھے پھر یہ میرا پیر ہے یہ کروس میں لگایا ہوئے ہیں اس کے نیچے جو ہے اگر میں آپ کو دکھا سکھوں تو اس کے نیچے بھی دو انڈے ہیں پھر یہ پیر ہے اس کے ریسنڈی بچے بھائی رہے ہیں تو اب یہ دوبارہ انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ مادی نہیں تیار ہوئی ہے ابھی اس کا جوڑا بغیرہ میں نے نہیں لگایا یہ ایک شراطیوں کا پیر بھی میرے پاس ہے یہ بھی انڈوں پہ جو ہے انڈے نہیں انڈے اس نے ابھی دین نہیں ہے اس کے علاوہ یہ میرے پاس پھر ایک یہ ہائی فلیر لو فلیر کا کروس ہے یہ دیکھنے اس نے ایک چھوٹا سا نیچے بچہ جو ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں میں پھل قریب کر دیا یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بچہ اس نے نکالا ہوا ہے یہ کریٹ خالی ہے پھر یہ ہے مادی یہ بھی انڈوں پہ بیٹھ ہوئی ہے یہ نر ہے یہ اس کے نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں بہت کھوڑا بھائی یہ بھی کیا ہے انڈا ہے تو اس کے نیچے ہے انڈا ہے خراب لگ رہا ہے مجھے یہ خالی ہے اس کے علاوہ یہ نیچے بھی انڈے دیئے ہوئے تھے یہ یہاں سے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پہ انڈے تھے بچہ نکلے ہوئے وہ دیکھیں وہ بچہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک جوڑے نے یہاں پہ انڈا دیا ہوئے یہ بچہ نکلے ہوئے اور اگلے بعد اگلے اس نے انڈا بھی دے دیا بچہ دیکھیں گھسے کا کتنا کھوڑ ہے یہ ایک میرا خانہ ہو گیا پورا جو کہ یہ فل فلیج جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے تو یہ سین اس طرح کہا ہے کہ اس موسم کے اندر جو ہے میں تو بزاتے خود اپنی میں بات کروں گا میں جوڑے نہیں توڑتا اس سیزن کے اندر اگر آپ میں اسے ریزن پوچھیں گے تو اس کا میں بہت سیمپل سا آپ کو ریزن دوں گا وہ یہ کہ اس موسم کے اندر جو بریڈ ہوگی وہ آپ کی پورے سال کی بریڈ سے علیہ دا بریڈ ہوگی آپ کے مطلب کہ سکٹی پرسنٹ جو بچے نکلیں گے وہ ہٹ کے نکلیں گے پورے سال سے جو پورے سال میں آپ کی بریڈ ہو رہی ہے اسے بلکل ہٹ کے بچے نکلیں گے کبوتر اس موسم میں بیک بہت زیادہ بچے مارتے ہیں جس طرح میں آپ کو یہ جوڑے آپ کو دکھا رہا ہوں اس جوڑے نے کبھی زندگی میں اسے بچے نہیں نکالے یہ اس بار نکالے ہیں صرف اس موسم کی وجہ سے نیت انہیں نے کبھی ایسا بچے نکالے ہی نہیں آئی تک اور بھی میں پاس اس طرح کافی ڈیفرنٹ کلر کے اندر اس موسم کے اندر بچے آئے ہیں یہ بیٹ میں یہ نر دیکھ رہے ہیں براؤنس ہے یہ میرا چوگی کی بوتر ہے اس کو میں نے لگایا ہوا ان کے اچھ انڈے پھیرتا ہوں تو یہ ایک میرا ہائی فلائل اور لو فلائل کا کروس میں ہے یہ دونوں ہی رات رہ کے آئے ہیں تو ان دونوں کو سبا میں نے باہر ہی نکالا دونوں کا آپس میں پیڑ سیٹ کر دیا تو اس موسم کے اندر ہمیں بریڈ ضرور کروانی چاہیے میرا تو آپ کو یہی مشروع ہے بچے بھی میرے پاس تو ماشا اللہ سے بڑے اچھے پڑ رہے ہیں صرف ایک جو مسئلہ آتا ہے اس موسم کے اندر وہ کبوتروں کے سٹیکی ایک کا پروپلم آتا ہے کہ کبوتروں کے اندے ہیں وہ اس کو کیا کہ بولتے ہیں کہ وہ ان کے نیچے چمڑ جاتے ہیں چمڑتے کیوں ہیں اس کے بیچے وہی ریزن ہے کہ موشچر ہوتا ہے موشچر کی وجہ سے وہ ان کے نیچے چپک جاتے ہیں اور کبوتر اٹھتے ہیں تو وہ اندے سائے ہو جائیں صرف یہ مسئلہ ایک آپ کو آئے گا اس کے علاوہ اس سیزن میں اور کوئی مسئلہ آپ کو نہیں آئے گا اور اس موسم میں آپ کے ریکمنڈیشن بھی میری یہ ہے کہ ضرور نکلویں اس کا فیدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے کبوتروں کے بچے نکلیں گے اور بڑے آسٹینڈنگ نکلیں گے پرانے نصروں پر لے کے جائیں گے اور آپ کو اس کا بڑا فیدہ ہوگا آپ کے بعد وہ بچہ نکلے گا کہ آپ بریڈ کے لیے روک سکیں گے اس موسم کے اندر جو بچے نکلتے ہیں زیادہ تر میں دو تین بار آپ سے کہہ رہو زیادہ تر میں بریڈنگ کے لیے سیو کر لیتا ہوں کیوں بڑے آسٹینڈنگ ہیں گے ابھی پاس میرے پاس جو جوڑے دیکھ رہے ہیں یہ بھی اس وقت کے میں نے جو ہیں ہر سیزن کے اندر جو ہے اس سے سیو کیا ہوں اب یہ مادی ہے یہ ابھی انڈا اسے دے دی ہے وہ انڈے پر بیٹھی رہی ہے ٹھیک ہے دوسرا انڈا یہ دینے لگی ہے یہ مادی ہے اس نے ایک انڈا دے دیا میں وہ دیکھیں دوسرا بھی دے دے گی یہاں سے ابھی بچہ باہر آیا تو وہ باہر پھیر رہا ہے زردکھوں کا بچہ ہے اس خانے میں دیکھ لیتے ہم تو اس خانے میں ماشاءاللہ سے ایک بچہ پھر انڈوں پہ ہے ٹھیک ہے اس کے نیچے بھی وہ دیکھ لیں ایک بچہ روشنی پارڈی ہے شاید نظر نہ آپ کو آرہا ہو وہ دیکھ لیں ایک بچہ اس کے نیچے ٹھیک ہے اس کے نیچے وہ پہلا بچہ بھی اور پھر انڈے بھی دے دی ہیں تو اس طریقے میں سارے جوڑے جویں بڑی اچھی پروگست جا رہی ہیں ان کا ایک بچہ میں نے سہ بھی کیا ہے اس جوڑے کا جو میں دکھا رہا ہوں بریڈنگ دے لی ہے ابھی پھر انڈوں بھی ہے وہ دیکھ لیں یہ جوڑا انڈوں پہ بیٹھا ہویا اس کے لیے ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں یہ دیکھتے ہیں انڈوں پہ بیٹھا ہویا اس جوڑے کا بچہ ابھی پرسو زائیں ہو گیا میرے سے بڑا آف سٹینڈنگ بچہ تھا وہ بھی یہ دیکھ لیں یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہویا ہے اور ساتھ میں بچہ بھی ہے پھر یہ دیکھ لیں انڈوں پہ بیٹھا ہویا ہے ساتھ میں یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہویا ہے یہ بھی انڈوں پہ بیٹھا ہویا ہے یہ منخ کریٹ بند کیا ہویا ہے کسی کو نہیں دیا ہویا یہ فارغ ہے یہ بھی فارغ ہے ابھی اور یہ نیچے دیکھ لیں اس پیر کا بھی بچہ باہر آیا یہ ہے اس پر بھی انڈر پہ بیٹھا ہوئی ہے یاwei یہ بھی انڈر پہ بیٹھا ہوئی ہے اور یہ جوڑہ بھی انڈر پہ بیٹھا ہوئی ہے ایک پیر اس پیر نے اوڈ نیچے بچیں نکلے ہمیں ہے اور چیئے یاد نیچے دیکھنے اندار نہیں ہے اس پیر نے ماشاءاللہ کی دو بچے نکالے ہیں چھوٹے چھوٹے دنوں میں نکلی ہیں یہ پیر ہے یہ بھی ہندو پر بیٹھ ہوا ہے پہلے ہندے خراب ہو گئے تھے دوبارہ سے ہندے دیئے ہوئے ہیں اور یہ پیر ہے اس نے دوبارہ سے ہندے پر بیٹھ ہوا ہے تو وریڈنگ آپ کے سامنے ہیں اس ٹیمز کافی زیادہ جو میرے جوڑے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد میں وہ انڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے انڈے وغیرہ دیا ہے تو میرا تو آپ کو یہی مشروع ہے آپ بھی انڈے وغیرہ لیں ان سے جو میں آپ کو ایک انڈر جوڑا کے بات کر رہا تھا ان کے میں نے پتھی روکی ہوئی ہے وہ یہ سامنے بیٹھے ہوئی ہے یہ دیکھنے ہیں یہ جو بیٹھے یہ جوڑ کے چلے گی اور بچے وغیرہ بھی میں اڑا رہا ہوں آج کل وہ ٹریننگ کی ویڈیو سے میں آج کل بنا نہیں پا رہا بچے تو باہر نہیں کہا رہا ہوں میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ جلدی شیئر کروں گا تو یہ کچھ ویڈیو تھی اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کیونکہ کئی دوست پوچھ رہے تھے ان کے شکوش بات تھے کہ اس موسم کے اندر ہم بریڈ کروائیں یا نہ کروائیں اور دوسری بات یہ کہ جو میں دانا ان کو بریڈر کبوتروں کو آپ نے دینا ہے وہ آپ نے صبح شام دینا ہے یہ ایسا نہیں کرنا کہ صرف ایک ٹائم دانا دیں کمی باز دوست گلدی کر جاتے ہیں صبح شام آپ نے ان کو دانا دینا ہے صبح آٹھ بجے دیں شام کو چار پانچ بجے آپ کے آپ ان کو روٹین کے ساتھ دانا دیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کی جو بریڈنگ پروگرس ہے وہ بھی اچھی ہوئی گئے اور پڑھیں گے بھی اچھے اور اچھے طریقے سے وہ ابھی باہر نہیں آئیں گے دوبارہ انڈے بھی دے دیں گے اور دانے کے اندر جو ہے تھوڑی سی اگر سرسوں شامل کر لی جائے تو بہت اچھی ہے سرسوں کے بڑے فائدے ہیں بزارتے خود اس سے بچوں کی جو ہے گروت بھی اچھی ہوتی ہے ان کے پار بھی بڑے ملائم ملائم نکلتے ہیں اور جس نہ زیاری بات ہے اگر ان کے پار اچھے نکلیں گے وہ اڑنے میں اچھی ہوں گے تو بچوں کی گروت بہت میٹر کرتی ہے کہ کمزور بچہ نہ بریڈنگ میں ہم لے سکتے ہیں نہ اڑانے میں اڑانے میں وہ باہر گر جائے گا بریڈنگ اس کے بچے آگے تھے کام نہیں کریں گے تو میرا تو آپ کو یہ مشروع ہے کہ اس موسم کے اندر بریڈ لیں ضرور لیں اور جس طرح ہو سکے آپ لیں ضرور کیونکہ جو اس موسم میں نکلیں گے آپ ان کو آگے بریڈنگ کے اندر بڑے اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں نیچے یہ میرا سلیٹا کے بوتر ہے یہ ابھی اس کو میں نے پیر آپ نہیں کیا میں کسی دن آپ کو اپنے سلیٹا کے بوتر بھی دکھاؤں گا نسلیں تو بہت پڑی ہیں بے شمار ابھی میں آپ کو یہ اوپر کی ویڈیو دکھا رہا ہوں صرف کسی دن آپ کو میں اپنا پورا سیٹ اپ ٹوٹا وہ بھی دکھاؤں گا کہ یہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے میں نے اس طرح سے مینٹین کیا ہوا ہے یہ میرے کچھ بوتر ہے وہ بھی آپ کو چلی میں ساتھ ساتھ شوک بھی کروا دیتا ہوں اپنے سب کو بوتر ہوں گا وہ دیکھیں وہ جو نیچے نر ہے وہ اپنے انڈو کو سیٹ کر رہا ہے وہ دیکھیں وہ جا کے بیٹھ گیا ہے وہ دیکھیں وہ سیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ٹیٹی کی بوتر ہے ساتھ میں رام پوری میں سے بناوا کی بوتر تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ابھی تک نے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے اوپر کلک کر لیں تا رہا کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو مل سکے تینکیو ویڈیو فور واچنگ اس ویڈیو بیشد موسیقی